الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بہن اپنے سوال میں لکھتی ہیں کہ میرے شہر زنا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں تو کیا اب بھی میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں جبکہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے تبدیل کرے اگر ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اگر زبان سے بھی برائی کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم برائی کو دل میں برا جانے بہن کہتی ہیں کہ جب ہم اس حدیث پر عمل کریں گے تو پھر شہر کی اطاعت کرنا مشکل ہو جائے گا میری رہنمائی کریں میں بہت پریشان ہوں تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہوئے اس کے لئے ایسا لڑکا تلاش کریں جو دینی لحاظ سے درست ہو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ ہو تو اچھی بات ہے دین کے ساتھ ساتھ اس کا گربار بھی ہو تو اچھی بات ہے لیکن صرف لڑکے کی دنیاوی تعلیم دیکھنا اور اس کے کاروبار کی طرف دیکھنا اور اس کے دین کو نظرانداز کر دینا یہ درست نہیں ہے ایسے والدین کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے دوسرے نمبر پہ اگر کسی لڑکی کا واسہ ایسے شہر سے پڑ جائے جو زنا کرنے والا ہو شراب پینے والا ہو تو اسے چاہیے کہ آپ نے شہر کی مدد کرے مدد کیسے کرے اس سے ان امور پہ گفتگو کرے اسے پیاروں محبت سے سمجھائے کہ قرآن و حدیث میں شراب پینے والے اور زنا کرنے والے کے بارے میں کیا وعید آئی ہے مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شراب کے بارے میں کہ اس پہ بھی لانت جو شراب پیتا ہے اس پہ بھی لانت جو شراب لے کر جاتا ہے اور اس کے لئے بھی لانت جس کے لئے شراب لائی جاتی ہے اس پہ بھی لانت جو شراب تیار کرتا ہے اس پہ بھی لانت جو شراب بیجتا ہے اور اس پہ بھی لانت جو شراب خلیتا ہے شراب پینا کتنا بڑا جرم ہے ایسے ہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شراب پینے والے کو روز قیامت جہنمیوں کی پی پینا پڑے گی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب پینے والا روز قیامت کہاں پہ ہوگا کیونکہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو جہنمیوں کی پی پینا پڑے گی اس قسم کی احادیث اپنے شہر کے سامنے ذکر کی جائیں تاکہ وہ اللہ رب العزت سے در جائے اور نصیت کے لیے مختلف انداز اور مختلف اسلوب اختیار کیے جائیں اور مختلف اوقات میں اسے نصیت کی جائے اور اس سلسلے میں لڑکے کے والدین سے مدد لی جائے لڑکے کے بھائیوں سے مدد لی جائے لڑکے کی بہنوں سے مدد لی جائے اور لڑکی کو چاہیے اپنے والدین سے بھی اس مسئلے میں تعامل لے سمجھدار لوگوں کو چاہیے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے لڑکے کو سمجھائیں اور اسے گناہ سے دور رکھنے کے سرسلے میں راضی کریں اسے اس بات پر قائل کریں کہ وہ اپنی بری محفل چھوڑ دے برے دوستوں کو چھوڑ دے اس گلی محلے کو چھوڑ دے جہاں پہ رہنے کی وجہ سے وہ زنا بھی کرتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے کسی ایسے علاقے میں چلا جائے کسی ایسے ملک میں چلا جائے کسی ایسے محلے میں چلا جائے جہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہوں جن کی صحبت میں رہ کے وہ گناہوں سے بعد رہ سکے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلقات ان فیملیوں سے بنانے کی کوشش کریں جن فیملیوں کے ذریعے ان کے شہر کو اچھی باتیں مل سکتی ہوں اور عورتوں کو چاہیے کہ ان فیملیوں سے خامد کے تعلقات قیم نہ ہونے دیں جن فیملیوں سے تعلقات قیم ہونے کی صورت میں گناہ میں واقع ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اس حصرے میں پردے کی بہت زیادہ ہمیت ہے لڑکیوں کو چاہیے کہ خود بھی پردہ کریں اور پھر اپنے خامد کو بھی اس بات پہ قائل کریں کہ وہ انہی فیملیوں سے تعلقات رکھے جن فیملیوں کی لڑکیاں پردہ کرنے والی ہوں اس طریقے سے بھی گناہ سے بچا جا سکتا ہے اور سب سے اہم بات لڑکی کو چاہیے کہ اس مسئلے میں اپنے رب سے رابطہ قیم کرے خود پابندی سے نماز پڑھا کرے تحجد کے ٹیم پہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اللہ کے سامنے روئے اللہ کے سامنے گرگڑاہٹ کا اظہار کرے اور اللہ سے التجائیں کرے کیونکہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب اللہ تعالیٰ دل پھیرنے پہ آئیں تو پھر ایک لمحہ بھی نہیں لگتا اور اللہ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس لئے لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ پہلے تو اپنے گناہوں کے اللہ سے توبہ استغفار کریں کیونکہ یہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ترخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شہر کو ہجائت دے جہاں تک تعلق ہے ایسے خامد کی اطاعت کرنے نہ کرنے کا تو خزارش یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے خامد سے مایوس ہو جائے اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ گناہ چھوڑنے والا نہیں ہے یہ گناہ سے بعد آنے والا نہیں ہے اس سے توبہ کی امید نہیں ہے تو ایسے خامد سے طلاق لی جا سکتی ہے اور خلا کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن اگر عورت یہ سمجھے کہ میں اسی کے ساتھ رہوں گی میرے لیے کوئی اور مناسب نیک لڑکا ملنا شاید مشکل ہو جائے تو پھر یہ اس کی مجبوری ہے تو پھر ایسے خامد کے ساتھ رہے اور اسے بار بار نصیت کرتی رہے بار بار سمجھاتی رہے اور اگر کبھی خامد کی کسی بات میں اطاعت نہ کرنے سے اس کو یہ امید ہو کہ میں اگر چند امور میں اس کی اطاعت نہ کروں عارضی طور پہ اس کی بات نہ مانوں تو یہ گناہ چھوڑ دے گا گناہوں سے بعد آ جائے گا تو یہ راستہ اختیار کرنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن ازدواجی تعلقات میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اور یہ راستہ عارضی طور پہ اختیار کرنا چاہیے ورنہ عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس پہ واجب ہے کہ خامد کی جائز امور میں اطاعت کرے لیکن خامد کی ان امور میں اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے جن امور میں اطاعت کرنے سے رب العالمین کے نراض ہونے کا خطرہ ہو واللہ تعالیٰ اعلم